پاکستان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم نارمل ایک فنکشننگ سٹیٹ کی طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں جب قومی سملی اور سینٹ میں آخری ہفتہ دس روز کے اندر کوئی ستر کے قریب قوانین پاس ہوئے تو اس وقت بھی ہم بار بار یہ سوال اٹھاتے تھے کہ پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہاں کے اندر اور ایک گھنٹے کے اندر تیس قوانین پاس کر دی تو یہ انگوٹھا چھاہ والا طریقہ تو تھا یہ پارلیمانی طریقہ نہیں تھا جہاں ایک ایک بل کے اوپر بحث ہونی ضروری تھی پھر میں نے شاید خاکان عباسی کا ایک انٹرویو سنا بہت سارے یونیورسٹیوں کے بل اس میں سے پاس ہوئے تھے تو شاید خاکان عباسی نے کہا کہ پندرہ کروڑ سے لے کر پچیس کروڑ روپے تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ رشوت لی کچھ لوگوں نے وہ بل پاس کروانے کے لئے یہ سٹنگ جو گورنمنٹ تھی اس کا حصہ تھے شاید کا کان عباسی پرائم نیسٹر کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا تو شہباز شریف صاحب کے مطلق میرا ایک تاثر پہلے بھی تھا لیکن وہ تقویت پکڑ رہا ہے تو شہباز شریف صاحب اپنے کیسز تو ماف کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں چھبی سرب کے لیکن جاتے جاتے وہ اتنا زیادہ کچھ کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ سیاست اور جمہوریت کے ساتھ کہ شاید وہ جتنا نقصان انہیں کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں پہنچا سکا ہوگا بار اکتوبر نائنٹی نائن کو جنرل پرویز مشرف نہیں پہنچا سکا ہوگا پی ایم ایل این کو شہباز شریف کی ایک سال کی حکومت وہ ان کو نقصان پہنچا گئی بہت سارے بلوں کے اوپر شدید طرح کی تشویش پائی جاتی ہے جس میں سے ایک افیشل سیکریٹ ایکٹ ہے ایسے ہی ایک بل تھا جو بعد میں رک گیا سینٹ میں کچھ لوگوں نے حمد دکھائی پی ایم ایل این سے شاید اتنی حمد کوئی نہ دکھاتا سینٹر مشتاق تھے جماعت اسلامی کے وہ بول پڑے جے ایو آئی سے ایک وکیل صاحب بول پڑے اور پھر ان کی جماعت سے بھی عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بھی اس میں عصہ لیا وائلنٹ ایکسریمزم میں خلاف ایک بل تھا تو یہ بعض چیزیں ایسی تھی کہ جس میں سیدھا سیدھا نظر آ رہا تھا کہ آپ انتہا پہ جا رہے ہیں کسی چیک انڈ بیلنس کے مخالف اور فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں سے ایک افیشل سیکریٹ ایکٹ تھا افیشل سیکریٹ ایکٹ بھی پاس ہو گیا ملٹری ایکٹ بھی پاس ہو گیا ملٹری ایکٹ کے مطلق میں اپنی رائے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ دھرا کے بتاؤں گا میں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت فوج کے خلاف بھی عجیب و غریب طرح سے ڈراما ہو رہا ہے فوج کو کبھی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے ملٹری ٹیک آورز ظالمانہ فعل ہے اس نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا پاکستان میں مسلح جتھے اس لئے بنے کہ اس وقت یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر کابز تھا میں سخت مخالف ہوں ملٹری ٹیک آورز کا لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آرمی چیف جو سٹنگ ہے اس کے خلاف بغاوت کے اوپر لوگوں کو اکس آیا جائے اس کے اوپر بھی میری بڑی کلیر پوزیشن ہے عرب سپرنگ جو تھی وہ کیوں کامیاب ہوئی وہ سارے مسلمان ملک کیوں تباہ ہوئے وہاں پہ فوج تباہ ہوئی وہاں فوج کے اندر افراد تفریح پھیلی کیاوس پھیلا یونٹی آف کمانڈ ختم ہو گئی تو جب یونٹی آف کمانڈ ختم ہو جا تو فوج تباہ ہو جاتی ہے تو میں اپنی فوج کے ساتھ یہ کبھی نہیں چاہوں گا اپنے ملک کے ساتھ یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ دن آئے لیکن فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی اس کے اوپر اگر ہم نہیں بولیں تو پھر تو میرا جنللزم کوئی نہیں ہے اور وہ لوگ جو پارلیمان میں جنہوں نے بیٹھ کے ان بلوں کو پاس کر رہایا ان کی جمہوریت کوئی نہیں ہے میں ان کے مطلق شدید تحفظات رکھتا ہوں شہباز شریف کے مطلق آصف علی زرداری کے مطلق اور عمران خان کی جماعت کے مطلق کیونکہ وہ ساری اس کا حصہ بنے جس وقت آرمی ایک پاس ہو رہا تھا سینٹ میں تو سینٹرز کی جو اکثریت اس وقت سینٹ میں موجود تھی ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا ان کا تعلق اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں سے نہیں تھا اس کے باوجود وہ ایکٹ جو تھا سینٹ سے پاس ہوا پھر اس کے بعد قومی ساملی سے بھی پاس ہوا تو یہ سارے لوگ شریف کے جرم ہیں جو بعد میں مگرمات کی آنسو بھائیں گے بہت ساروں کی اوپر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہو جیسے ابھی شاہ محمود قریشی پہ ہویا یا عمران خان پہ ہویا ہو سکتا ہے کل ان کے اوپر بھی اطلاق ہو کل جب عمران خان ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال کے تو وہ کہتا تھا کہ ایسی تروا دو پنکھا تروا دو یہ چور اور ڈاکو ہیں تو اس وقت بھی سمجھاتے تھے کہ یہ باتیں مت کرو کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک خاص ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے سیولائز طریقے سے آپ کریں تو ٹھیک لگتی ہیں اپنے منصب سے گر کے یا دوسرے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے ایک وزیر اعظم ایک صدر ہے اس کو تحقیر امیز طریقے سے آپ کسی پہ ہرین ڈال دو کسی پہ گھر پہ دھابا بول دو کوئی وہ مریم تھی کمرے میں تو اس کے کمرے کا دروازہ توڑ دو تو اس ظالمانہ فیل کی سزا مقافات عمل سے مل جاتی ہے آج میں ایک پلیز کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں اٹک جیل کے اندر عمران کے سل کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا گیا اس کی اوپن ٹوائلٹ ہے اور دو ڈھائی فوٹ اونچی اس کے اوپر اردگرد اس کے دیوار ہے اوپن ٹائلٹ ہے اور اس کی جگہ بھی نہ کافی ہے اس صورتحال میں آپ ایک فارمل پرائم نسٹر کو رکھتے ہیں میں اس پہ افسوس ہے مجھے میں عمران خان کی سیاست کا حمایتی نہیں ہوں جس نے پاکستان میں خلف اشار کو ہوا دی اور وہ سیم پیج کی سیاست کے نتیجے میں یہاں تک آئے تھے لیکن تمام برائیوں کے باوجود تمام اس کے سیاسی مسائل کے باوجود میں اس کے ساتھ اس سلوک کی مضمت کرتا ہوں جیسے شہباز شریف کو اگر دس بھائی دس کے سل میں رکھنا یا شاید خاکان کو وہ قصوری چکی کہتے تھے کہ چھوٹا سا سل ہے جس میں سیدھی ٹانگیں بھی نہیں ہوتی اس میں اس کو بند کرنا ظلم تھا اسی طرح سے اس فارمل پرائم نسٹر کو بند کرنا بھی ضروری ہے لیکن بم اس سے اور زیادہ بڑا پھٹا ہے صدر عارف علوی کو دونوں بل گئے بہت سارے اور بلوں کی طرح دھیر سارے بل تھوک کے ساتھ سے اخیری جا رہے تھے بل مختلف تاریخوں میں ان کے پاس گئے اور وہ آخری تاریخ تک ان بلوں کے اوپر بیٹھے رہے میں نے ان سے ان کی زبانی یا ان رائٹنگ ان کی کسی ٹوئٹ کے نتیجے میں یہ نہیں دیکھ سکا پہلے کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کے اوپر یا افیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر کوئی اترازات لگائے لیکن جس وقت شاہب عمود قریشی کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد ایک ٹوئٹ سامنے آیا جس میں صدر صاحب نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کا کہتا ہوں کہ میں نے ان کے اوپر دستخط نہیں کیا اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ ان کو بغیر دستخط کے واپس کر دیں اور وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ لاو کے اندر پروائیڈ نہیں ہیں وہ واپس کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میرے سٹاف نے ایسا نہیں کیا آج انہوں نے اپنے سیکرٹی کی تبدیلی کے حوالے سے بھی لکھا اور پھر آخری لائن کے اندر انہوں نے معافی مانگی ہے ان لوگوں سے کہ جن کو اس ایکٹ کے نتیجے میں ای تنک کہ پریزیڈنٹ صاحب ازیوم کر رہے ہیں کہ ایکٹ بن چکا ہے جن کو اس ایکٹ کے نتیجے میں سزا ملے گی یا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہے صدر صاحب اس لاو کو پہلے دن بھی واپس کر سکتے تھے اور ان دس روز کے اندر کسی بھی وقت واپس کر سکتے تھے اگر انہوں نے واپس کرنے کو کہا ہے تو اس کا کوئی پروسیجر ہوگا کوئی ڈائری نمبر ڈالا ہوگا کوئی میٹنگ کے منٹس ہوں گے اور اب بھی میں ان کی بات کو اہمیت دوں گا ہیڈ آف سٹیٹ ہے ان کے سگنیچر کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے کسی سزائے موت کے مجرم کو سزا کی معافی ملنی ہونا تو پاکستان میں صرف ایک بندہ معاف کرتا ہے اس کو صدر پاکستان وہ دستخط کرتا ہے معافی مل جاتی ہے پریزیڈنچل پارڈن جو ہے کسی سزا کی معافی کی تو میں ابھی بھی صدر کے اس دیئے ہوئے بیان کو جو اس نے اللہ کو حاضر ناظر انڈر اوتھ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اوپر دستخط نہیں کی ہے تو پھر وہ لوگ کیسے بنا یہ ایک ایسا چمبہ ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے پاکستان کے جتنے انٹرنیشنل کوویننٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ تو کرتی ہے ایز ایکزیکٹیو اتھارٹی لیکن پریزیڈنٹ کی موہر بلوں کو بل بناتی ہے قوانین بناتی ہے اس کو وہ شکل دیتی ہے جس کے تحت ہم ایک فنکشننگ سٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ انڈر اوتھ کر رہے ہیں کہ میں اس کو دستخط نہیں کیا تو پھر کیا ہوا ہے پاکستان میں اور اب اس کا حل کیا ہے ایک تو بظاہر تاثر یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کو خود لکھ سکتے ہیں خط لکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر پوری کہانی بتا سکتے ہیں اپنے سٹاف کے خلاف انکوائری کے لیے ایف آئی ایس رجوع کر سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب 186 آرٹیکل کے تحت ایک ریفرنس بنا کر وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پہ بھی اور صدر آریف علوی کے اس بیان کی بنیاد پہ بھی سپریم کورٹ جا سکتی ہیں جہاں ہو سکتا ہے پھر ان کا اوتھ یا ان کی تیسٹمنی جو ہے اس چیز کو ایک ختمی شکل دے لیکن ہم ایک ایسے کیاس میں آگئے ہیں رائٹ ان دی میڈل آف دیٹ طوفان جس کے اندر باہر کیسے نکلنا یہ واضح نہیں ہے تو اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو میں نے ایک بزرگ ہے ان سے یہی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ کیا توبہ کر لیا پاکستانی قوم میں کہ اللہ تعالی رحم کرنا شروع کر دے میں ایک دم خموش ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیروں کے گھروں میں یہ میں لفظ ہیں وہ بزرگ شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں پیروں کے گھروں میں جو بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو ججوں کے گھروں میں بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی کیا معافی مانگ لیا اس قوم میں میرے پاس اس کا جواب میں کوئی الفاظ نہیں تھے اس لئے میں خموش رہا ہوں اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہم معافی طلب کرنے کے بھی قابل یہ قوم ہے یا نہیں رہ گی یہ ہے تو ایک بہت ہی تکلیف دے مقام ہے کہ وہ شخص جس کو اس علاقے کے لوگ پیر کا درجہ دیتے ہیں اس کے گھر میں کسی کے بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے اور اس کو مار دیا جائے اور وہ جج جس نے انصاف کرنا اس کے گھر کسی کی بیٹی کو مار دیا جائے آج جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شرک ہے حسن رضا پاشا صاحب معروف مارے قانون ہے اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب پی ایم ایل این سے پلوشا خان پی پس پارٹی سے ہمارے ساتھ سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں حسن رضا صاحب آپ اس قضیے پر تھوڑی سو روشنی ڈالیے میری تو سمجھ سے بالتہ رہی صدر صاحب کے ٹویٹ نے بم پھوڑا ہے بم یہ اب کس کی کیا حصیت کیا ہے یہ کیا ہوا اور کیا حصیت ہے صدر صاحب کا ٹویٹ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا ہے ایک بہت عباس سینگی اللہ کو حاضر ناظر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے اس پارٹ کی عدت تک ٹھیک ہے انہوں نے دستخط نہیں کیے اگلا جو پارٹ وہ یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ قانون بن چکے ہیں اس پہ میری ریزرویشن ہے کہ آج افٹر ٹویٹی فور آرز ٹویٹی فور آرز آپ کو اس کے بعد پتا چلا جبکہ آپ کا میڈیا سیل موجود ہے جس منصب پہ آپ ہیں پورا ایک اسٹیبلشمنٹ آ آپ کے پاس اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی جو شخصیات ہوتی ہیں جن کا اگر ان کے محکمے سے مطلقہ یا ان کے مینجمنٹ سے مطلقہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ فوراں ان کو پچائی جاتی ہے ویڈاوٹ اینی ڈیلے آگے موسیقی موسیقی